ویجلنٹی میں ویجلنٹ ہونا اور ایک ویجلنٹی میں بہت زمین آسپان کا ایک میسیف فرق ہے ویجلنٹی کیا ہے ویجلنٹ یہ ہے کہ آپ جب کسی برائی کو دیکھیں کسی ظلم کو دیکھیں تو آپ ایک جمہوری طریقے سے پورا مند طریقے سے آپ اس برائی کا خاتمہ کریں احتجاز کریں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ غریب ہے جس کو اسپتال میں ایک بیٹ نہیں مل رہا ہے جیسا کوویٹ کے دوران ہوا تھا تو اس کو مدد کرنا وہ ویجلنٹ ہے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے محلے میں ایک شہر ہے جو اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہے مار پیٹ کرتا ہے تو اس کو روکنا یہ ویجلنٹ کی نشانی ہے اگر کوئی بچے ہیں جو علم سے تعلیم سے محروم ہو رہے تو اللہ نے آپ کو خاول بنایا تو آپ ان کو علم کی شما ان کے لیے روشن کر رہے ہیں وہ ویجلنٹ ہے مگر ویجلنٹی وہ لوگ ہو جاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک طاقت آگئی ایک ماب کلچر کو اپنا لیں گے اور ویجلنٹی بن کر اپنے مقاصد کو تکمیل کرنے کے لیے اور وہ مقاصد میں نہ برائی کو برائی برائی مانتی ہے نہ ظلم کو ظلم مانتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ویجلنٹ میں اور ویجلنٹی میں اس فرق کو محسوس کیا جائے اور یقیناً جب تک ہم اپنے دل میں برائی کو برائی نہیں مانیں گے ہم جب تک اپنے دل میں اپنے سونچ اور اپنے فکر میں ظلم کو ظلم نہیں مانیں گے ہم ان یہ ویجلنٹ نہیں ہو سکتے ہیں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے مگر آپ کو اور ہم تمام کو نوجوانوں کو یہ چیلنج خبول کرنا پڑے گا اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی ویجلنٹ کیوں نہیں اب چوکرس کیوں نہیں ہے تو بولدے نہیں مجھے روزمرہ کے میری مصروفیات ہیں مجھے کمانا ہے مجھے اپنے زندگی کے ضروریات کو تکمیل کرنا ہے دین اسلام آپ کو کبھی نہیں روکتا آپ کے زندگی کے ضروریات کو تکمیل کرنے کے لیے مگر یہ جو ایڈجیس کرنے کی پالیسی ہے یہ جو ایڈجیس کرنے کی پالیسی ہے کہ نہیں نہیں مجھے اپنے روزمرہ کے سٹرگلز ہیں اور یہی قسم کے لوگ برائی کو ریشنلائز کر دیتے ہیں یہی قسم کے لوگ ظلم کو ریشنلائز کر دیتے ہیں اور پھر یہ آگے بڑھ کر ایسا ہو جاتا کہ اپریشن کو بھی مان لیتے ہیں اور جو اختیار کی کرسیوں پر جو لوگ بیٹھ کر ظلم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ یہ ظلم نہیں کرے گا تو کیا کرے گا پھر بتائیے آپ تو یہ اس مزاد سے بھی ہم کو بچنے کی بہت ضرورت ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ظلم کرنے والوں کے ساتھ برائی کو پھیلانے والوں کے ساتھ کمپرمائز کر لیتے ہیں تو اس لیے بہت ضرور یہ کہ یہ جو سمجھوتا اگر ہم حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیں گے اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں حالات سے سمجھوتا کر لو میرے بھائی حالات سے سمجھوتا نہیں اللہ کی رسی کو مجھو لوگ جو خوم مضبوطی سے تھامے تھام کے رکھتی ہے حالات ان کے لیے بدل جاتے ہیں جو لوگ ظالموں سے کمپرمائز کر لیتے ہیں جو برائی کو برائی نہیں سمجھتے اور اجس کرنے کی بات کرتے ہیں تو پھر بربادی ان کا مخدر بن جاتا ہے مجھے یہاں پر سن ستاون کی جنگ آزادی کے وہ وہ دو زعیف خاتون کا قصہ یاد آرہا ہے کہ جب انہوں نے اس وقت کے غازیوں کے ساتھ مل کر انگریزوں کے خلاف لڑائی نڑی دو زعیف خواتین تھے اور جب یہ خواتین اپنے ہاتھ میں نہ ہتیار بس کڑھاڑی یا تلوار لے کر نکلتے تو جو مسلمان فوج تھی تو وہ کہتے تھے کہ اما رک جاؤ ابھی ہم ہتیار لے کر آتے ہیں ابھی ہم گولیاں لے کر آئیں گے ابھی اور لوگ آئیں گے مگر یہ خواتین اس کو برا مانتی تھی ظلم کو مانتی تھی یہ ظالم ہے یہ ظلم کر رہا ہے ظلم کے خلاف تو یہ خواتین نکل کر ان فوجیوں کا کہتے کہ جب ہم نکل گئے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں تیارے تو نکلو وہ ان کو اگر انگریزی کا رائٹ فل ورڈ استعمال کرنا ہے کہ ان کو پرووک کرتے تھے کہ نکلو کیونکہ وہ دو خواتین اپنی اس بات کو مان چکے تھے کہ ظلم ہے یہ برائی ہم اس کا مقابلہ کریں گے وہیں پر مجھے آپ جانتے ہیں کہ ٹونک راجستان میں مسلمان نکلے چار ہزار غازی نکلے اودے اودے رنگ کا انگ رکھا اور ہری رنگ کی پگڑی بان کر امامہ بان کر انہوں نے نکلے انگریزوں سے مقابلہ کیے ان کے پاس ہتھیار نہیں تھا مگر ایک عظم تھا حوصلہ تھا کہ ظلم کر رہے انگریز یہ برائی یہ برے ہیں یہ برائی وہ پھیلا رہے ہیں انہوں نے اپنی جانوں کو خربان کر دیا انہوں نے اپنے دل سے اپنے جسم کے ہر آزا کو یہ کہہ دیا تھا کہ ظلم ہے یہ برائی ہے ہم اس کا خاتمہ کریں گے اس وقت تک کاموش نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہم اس برائی اور ظلم کو نہیں روکیں گے تو اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ویجلنٹ ہونا ایسنچل ہے مسلمان کے لیے ضروری ہے ویجلنٹی ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ ویجلنٹی آپ ہوں گے تو پھر آپ ظلم کرنا شروع کر دیں گے تو موڈن ڈیموکرسی میں موڈن ڈیموکرسی میں ویجلنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے فنڈیمنٹل رائٹس کیا ہیں موڈن ڈیموکرسی میں ویجلنٹ ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو اپنے اطراف میں کیا ہو رہا ہے اس کی نالج ہونا ضروری ہے اور نالج بھی ایسی نالج بھی ایسی کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے کیسے فیصلے لیے جا رہے ہیں جو مستقبل میں یا موجودہ پریزنٹ میں کیسا اس کا امپیکٹ مسلمانوں پر پڑھ سکتا ہے تو یہ بھی ایک ویجلنٹ ہونا ضروری ہے اور آپ جانتی ہیں کہ مثال کے طور پر سی ڈبل اے ان پی آر اینار سی کا اتجاز ہوا آپ تمام نے ہم تمام نے مل کر ایک کامیاب اتجاز پورے ملک میں کیا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بھارت کی آزاد تاریخ میں اگر مسلمانوں نے ویجلنٹ ہونے کا مظاہرہ کیا تو سی ڈبل اے ان پی آر اینار سی کا پروٹیس تھا میں مبارک بات دیتا ہوں آپ کو مگر مگر اب پرابلم یہاں پر ہے اتجاز ہوا اس کے بعد ہم خاموش ہو گئے اس کے بعد کیا پھر وات آفٹر بینگ ویجلنٹ اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ہم خاموش بیٹھ گئے کیونکہ ہم دیکھ لیے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے رولز نہیں بنا رہی ہے تو ہم خاموش ہو گئے یہ ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم بن سکتا ہے کیونکہ کنٹینیوز ویجلنٹ رہنے کی ضرورت ہے یہ ایک چیز ہے دوسری چیز یہ ہے کہ بہت سے مسلمانوں میں لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ سپریم کورٹ میں اب ایک کیس آ رہا ہے اور شاید سپریم کورٹ اس کی سنوائی کا آغاز کرے کہ مسلمانوں کو اور کرسٹینوں کو دلیت سٹیٹس دیا جائے کسی کو نے بہت سے مسلمانوں کو نہیں معلوم اور کیوں ہم ہم کیوں بول رہے ہیں کہ دلیت ہے مسلمانوں میں عیسائیوں میں ہے اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ کاسٹ ایک ریالیٹی ہے ملک میں ہمارے اور ہم ایکوالیٹی کی بنیاد پر آٹیکل ففٹین کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں دلیت کرسٹین ہے دلیت عیسائی بھی ہے اور ان کو یہ پرویجن ملنا چاہیے اور رنگنات مشرا کمیشن کی ریپورٹ نے اس کی سفارش بھی کی ایک ڈیسنڈ ریپورٹ تھی ہم کو اس سے باخبر رہنے کی ضرورت ہے اب جو لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اگر اس کیٹیگری میں شامل کر لیا جائے گا جو انصاف کا تقاضہ ہے جسٹس کا مطالبہ ہے کہ ان کو شامل کیا جائے مسلمانوں کرسٹین کو ان کو ڈر یہ لگ رہا ہے کہ وہ ریزرف سیٹس ہے پارلیمنٹ کی یہ یہاں سے جیت کر آئیں گے تو اس لیے ان چیزوں کے بارے میں بھی آپ اور ہم کو ویجلنٹ رہنے کی ضرورت ہے